اسلام علیکم this is رضوان علم from سکائی مارکٹنگ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ان حالات میں پلوٹس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا ہائی رائزز میں انیشیلی دیکھا جائے تو پچھلے چار پانچ سالوں میں بہت سارے لوگوں نے پلوٹس میں انویسمنٹ کی اور انویسمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اب گھر بنانے کے خواہش مند ہے ان پلوٹس کے اوپر تو تب جو پر سکیر فٹ جو کسٹرکشن کاؤز تھی وہ تقریباً جو ہے وہ اس ٹائم دوہزار پچیس سو پر سکیر فٹ تھی اس ٹائم شریعہ بھی کا جو ریٹ تھا وہ بھی تقریباً لاکھ سوہ لاکھ کی قریب تھا بٹ اب جو لوگ جنہوں نے چار سال یا پان سال پہلے پلوٹ لیا اور اب وہ کسٹرکشن کرنا چاہ رہے تو ان کو اب جو کسٹرکشن کاؤز ہے وہ آلموسٹ پنتالیس سو سے لے کر پانچ ہزار پر سکیر فٹ پڑ رہی ہے جو کہ ڈبل ہے لیکن ہائی رائزز میں اس حوالے سے جو ہے وہ بینیفٹ یہ ہوتا ہے جب آپ کی کسی بھی بیلڈر کے ساتھ جو ہے وہ بوکنگ ہو جاتی ہے وہ دس ہزار پہ پر سکیر فٹ ہے یا پندنہ ہزار پہ پر سکیر فٹ ہے جو ایک پرائیس جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے اس میں کسٹرکشن مٹیریل کی پرائیسز بڑھیں بھی تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس کے پر سکیر فٹ ریٹ کے اوپر نہیں پڑتا اور اس طرح سے آپ کو وہی کسٹ پڑ رہی ہوتی ہے جو آپ نے انیشلی اس اپارٹمنٹ کی یا اس ہائی رائز میں کوئی شاپ یا آپ نے آفیس لیا ہوتا ہے اور وہی پرائیس جو ہے وہ سیم رہتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ ایک گھر جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں ایک پلوڈ کے اوپر کسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ کیش جو ہے وہ اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے فار ایزمپل ایک ڈبل سٹوری کا گھر آج کل تقریباً ستر سے سی لاکھ رپیہ لگتا ہے ایک نارمل کسٹرکشن کے اوپر وہ آپ کو کیش چاہیے ہوگا کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کسٹرکشن کرنی ہے آپ نے مٹیریل پرچیز کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ سٹیل پرچیز کرنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اپارٹمنٹ کو دیکھیں تو اپارٹمنٹ میں آپ ڈیفرنٹ آپ کے پاس جو ہے وہ آپشن چل رہے ہوتے ہیں پندرہ پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ سے آپ بوکنگ کروا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا انسٹالمنٹ تین سے چار سال کے انسٹالمنٹ پلان میں آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں آپ کچھ لوگ جو انخواہدار جو لوگ ہیں وہ اپنے پے میں سے جو ہے وہ اسٹالمنٹ پے کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو وہ یونٹ ہے وہ بن جاتا ہے اس طریقے سے جن کے پاس کیش نہیں ہوتا وہ پھر بھی اپنا جو ہے وہ کسی بھی ہائی رائز میں چھوٹا موٹا آپارٹمنٹ جو ہے وہ شاپ ہے وہ آرام سے بوک کروا سکتے ہیں اور وہ اس کی انسٹالمنٹ بھی جو ہے وہ ایجلی دے سکتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنا گھر بنانے کا خواب ہوتا ہے کہ یا پھر اس کو وہ فردر رنٹ پے لگا دیں یا وہ خود رہنا چاہے وہ وہ بھی کر سکتے ہیں ایک امپورٹن پوائنٹ یہاں پہ بھی ڈسکس کرتا چلوں پلوٹس جو آج کل سوسائٹیز بیچ رہے ہیں وہ ویڈاؤٹ جو ہے وہ دیویلمنٹ چارجز جو ہے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں اور جب اس کے اوپر ڈیویلمنٹ چارجز لگتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کے ایک پلوٹ کے اوپر لگ رہی ہے جو کہ ایک نارمل کلائنٹ کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہوتا ہے آج کل جو اور مرلہ ڈیویلمنٹ چارجز جو سوسائٹیز چارج کری ہیں وہ اپروکسی میٹلی دو سے ڈھائی لاک روپے پر مرلہ ہے جو کہ پانچ مرلے کے پلوٹ کے اوپر اپروکسی میٹلی دس لاک روپے بنتا ہے اس طریقے سے جب آپ اپارٹمنٹ کی طرف جاتے تو اس میں ساری جو آپ کی پرائز ہے وہ انیشیلی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ ایک اپارٹمنٹ ہے وہ پندرہ ہزار پر پر سکیر فٹ ہے یا دس ہزار پر پر سکیر فٹ اپارٹمنٹ ہے اور وہ پانچ سکیر فٹ کا اپارٹمنٹ ہے تو وہ پچاس لاک روپے کا تو اس کی ایک پرائز جو ہے وہ انیشیلی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے بٹ پلوٹ میں آپ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ڈیویلمنٹ چارجز لگنے ہیں وہ کتنے ہوں گے اور فیوچر میں آپ نے فردر جو لائیبیلیٹی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پی آف کرنی پڑے گی سب سے امپورٹن پوائنٹ میں آپ سے ڈسکرس کرتا چلو یہاں پہ کہ جو سکیورٹی کا پوائنٹ ہے ان ہائی رائزز وہ بہت ہی امپورٹن ہے کیونکہ بہت ساری اوورسیز فیملیز جو پاکستان میں آتی ہیں ان کو پاکستان میں سب سے بڑا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ایک سکیورٹی کا کنسرن ہوتا جو کہ ہائی رائز بیلڈنگ میں سکیورٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس میں سی سی ٹی وی کیمبراز لگے ہوتے ہیں ہر بیلڈنگ نے اس کو مینٹین کیا ہوتا ہے اس کیورٹی کے جو پوائنٹ آف یو ہے اس کو اس کے علاوہ ہائی رائزز جتنے بھی ہیں اس میں پروپر کار پارکنگ کا ایک کمپلیٹ سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ کو مینٹیننس جو ہے وہ بہت آسانی سے کیونکہ مینٹیننس پوری بیلڈنگ کی اپنی منیجمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ پوری اس بیلڈنگ کو مینٹین کر سکتا ہے اپارٹمنٹس جو ہے وہ چھوٹی فیملی کے لیے بہت سوٹیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپارٹمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ مین لوکیشنز کے اوپر بنتے ہیں جو کہ مین کمرشل ایڈیا ان کے لیے بہت ایکسیسیب ہے بہت ایزیلی آپ جا کر اپنی جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں یہ تھا ایک مین ڈیفرنس پلوٹس کے اندر اور اپارٹمنٹس ہائی رائز بیلڈنگ کے اندر آپ کہاں پہ آج کل کے دنوں میں انویسمنٹ کریں اور یہ کچھ بینیفیٹس اپارٹمنٹ کے تھے ہائی رائز بیلڈنگ کے تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے انویسمنٹ پوائنٹ کے سے اپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ریٹن آپ کو دیتا ہے جیسا کہ اپارٹمنٹ کو آپ ڈیلی بیسیس کے اوپر بھی رنٹ پہ لگا سکتے ہیں اس طرح وہ فرنشت ہو کر بھی آپ کو ایک اچھا رینٹل جو ہے وہ انکم دے سکتا ہے اس کے علاوہ اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہائی رائز بیلڈنگ جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں تمام فیسیلٹیز لائک جیم کمیونٹی سینٹر اس طرح کی تمام فیسیلٹیز آپ کو ایک ہی روف کے نیچے ملتی ہیں یہ تھا ہمارا کمپیریزن ریگارڈنگ پلوٹس اور ہائی رائز بیلڈنگز میں جو انویسمنٹ ہے اس حوالے سے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوری جنریٹ ہوتی ہے ہماری ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ ضرور ہمارے سے پوچھیں آپ کو انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیں گے تینکیو سو مچ سلام علیکم ورحمت اللہ